ہیلو دوستو ویلکم تو می چینل بگ بوکس فیلمز دوستو ایلیفنٹس یعنی ہاتھی زمینی جانوروں میں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ اور پاورفل ہوتے ہیں انسانوں کی طرح ان کے بھی خاندان اور اسم و رواج ہوتے ہیں اور دیگر جانوروں کی طرح ان کے بھی کچھ ٹائپس ہوتے ہیں جنہیں میں سے دو موسٹ فیمس بڈیڈز ایشین اور ایفریکن ایلیفنٹس کے درمیان ڈیفرنس کو میں آپ کے لئے ایکسفلین کروں گا دوستو یہ ویڈیو بہت انٹسٹنگ ہونے والی ہے اس لیے اسے لاسٹ تک لازمی دکھئے گا دوستو سائز کو دیکھیں تو ایفریکن ایلیفنٹس چارزار پانچ سو سے چھزار ایک سو کلو گرام تک وزنی ہوتے ہیں اور دس ایشاریہ پانچ سے تیرہ ایشاریہ ایک فٹ تک انچے اور گیارہ ایشاریہ پانچ فٹ تک لمبے ہوتے ہیں دوستو ایشین ایلیفنٹس کیونکہ ایشیا کے گھنے اور ہر ایور جنگلات میں رہتے ہیں جہاں کھانا وافر مقدار میں ہوتا ہے مگر بڑے سائز کی وجہ سے مومنٹ مشکل ہو سکتی ہے اس لیے یہ ایفریکن ایلیفنٹس کی نسبت سائز میں ذرا چھوٹے ہوتے ہیں ایشین میل ایلیفنٹ سیون پوائنٹ نائن سے نائن پوائنٹ ایٹ فٹ تک انچے ہوتے ہیں جبکہ ان کے وزن تین ہزار پانچ سو سے چھ ہزار کلو گرام تک ہوتا ہے دوستو ایشیای ہاتھیوں کی جلد سخت اور موٹی تہدار ہوتی ہے جس پر بال نہیں ہوتے جبکہ ایشیای ہاتھیوں کی سکین ایفریکی ہاتھیوں کی نسبت پتلی اور اس پر بال بھی ہوتے ہیں ایفریکی مادہ ہتھنیوں کے لمبے دانت جنہیں ٹسک کہتے ہیں موجود ہوتے ہیں جبکہ ایشین فیمل ایلیفنٹس کے ٹسک نہیں ہوتے ایشین ایلیفنٹس کی سونڈ کے سر پر ایک انگلی نمہ ابھار ہوتا ہے جو چیزوں کو پکڑنے کے کام آتا ہے جبکہ ایفریکن ایلیفنٹس کی سونڈ پر دو ابھار ہوتے ہیں ایلیفنٹس کے کان جسم کو ٹھنڈا کرنے کے کام آتے ہیں اور ایفریکہ کے سہراؤں میں ایشیا کے نسبت زیادہ گرمی ہوتی ہے اس لئے ایشین ایلیفنٹس کے کان محمد کی طرح ایفریکن ایلیفنٹس کے نسبت چھوٹے ہوتے ہیں ایشین ایلیفنٹس کے پیروں میں تین تین ناخن ہوتے ہیں جبکہ ایفریکن ایلیفنٹس کے پیروں میں چار چار ناخن ہوتے ہیں ایشین ایلیفنٹس کے سر پر دو ابھار ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے سر اپنے سائز کے اعتبار سے کافی بڑے ہوتے ہیں جبکہ ایفریقین ایلیفنٹس کے ہیڈز پر کوئی اُبھار نہیں ہوتے ایفریقی ہاتھی بریادم افریقہ کے مختلف مالک میں پائے جاتے ہیں جبکہ انڈین ایلیفنٹس کبھی عراق سے چائنہ تک پائے جاتے تھے اب یہ صرف انڈین سب کونٹیننٹ اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پائے جاتے ہیں دوستو بے شک ایفریقین ایلیفنٹس زیادہ تقتور ہوتے ہیں لیکن ایشیا ایلیفنٹس زیادہ انٹیلیجنٹ، خوش مزاج اور فرنڈلی ہوتے ہیں اس لئے ایفریقین ایلیفنٹس کی نسبت انہی ایشیا ایلیفنٹس کو سرکس اور سواری کے لئے استعمال کر داتا ہے دوستو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر ایشیا اور ایفریقین ایلیفنٹس میں فرق کر سکیں گے آپ کو ان دونوں میں سے کون سے الیفنٹ زیادہ پسند ہے کمنٹس میں بتائیے گا میں آپ کے کمنٹس پڑھتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی انفرمیٹیو لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ